اسلام علیکم ویورڈز موضوع تو بہت زیادہ خوشکبار نہیں ہے افسوس نہ کیا ہے لیکن چونکہ ہمارے بہت سارے ویورڈز نے کہا کہ جی اس پر کومنٹ کریں تو میں کومنٹ کر رہا ہوں سچی بات ہے میں نے پڑھا پڑھا نہیں ہے میں اس طرح کی چیزیں پڑھتا نہیں ہوں لیکن سنا ہے اخباروں میں بھی اشائع ہوئے ہیں یہ ہے ریحام خان صاحبہ کا معاملہ میں جب یہ میسیس عمران خان تھیں تو عمران کے ایک سیکرٹی ہوتے تھے آن آن کا مجھے فون آیا کہ حسن ویو ریحام خان ملنا چاہ رہی ہیں تو میں نے کہا یہ قصور کوئی کسی بچے کے ساتھ جاتی ہوئی تھی کسی بچے کے ساتھ تو یہ وہاں اظہاری اگجیتی وغیرہ لیا گئی تھی تو میں نے کہا جی اتنے بجے تک ہم بتائے ہوا کوئی ایم ایم آلم روڈ پر کوئی ریسٹرانٹ تھا میں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے لیکن میں نے آن کو کہا میں نے کہا میک شور میں چونکہ تب ان میں انتظار بانتظار نہیں کرتا ہوتا تشریف نہیں ہے خرینی میں وہ چلے گئے ان سے ملاقات ہوئی ڈیسنٹ خاتون لگیں ٹھیک ہیں ایک ایسے بندے کی اہلیا جن کے ساتھ میرا عمران کے ساتھ ایک پرانا سلام دعا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی ایک ریکارڈ تھا پھر ویسے خاتون تو وہ خوشگوار تھی ملاقات اور مجھے بہت ڈیسنٹ لگیں بڑی ریزنبل لگیں لوگ گا رہے تھے ملنے ان کو دیکھے اور وہ بہت ڈیسنٹ لی ان کو مل رہی تھی اس کے ماد انفرچنیٹلی طلاق کے بعد انہوں نے کوئی چینل جوئن کیا جس کا نام بھول گیا ہوں تو ان کا مجھے فون آیا کہ میں I want to interview you تو میں نے کہا جی بسم اللہ چونکہ ہماری اپنی اپنی تربیت ہوتی ہے کوئی خاندان کی روایات ہوتی ہیں میں تو کسی جان پہچان والے ہو یا دوست ہو اس کی سابق اہلیا بھی میرے جیسے بندے کے لیے میں احترام کرتا ہوں تو میں نے کہا جی most welcome ایک یا دو بار انہوں نے وہ interview کیا again it was a very nice experience پھر ان کی کتاب آئی تو میں نے کہا میں خاص طرح کی چیزیں میں avoid کرتا ہوں وہ وقت نہیں ہوتا ہمیں اس طرح کی چیزیں پڑھنے کے لیے یہ نہ میرا temperament ہے نہ میرا taste ہے تو نہ وقت ہوتا ہے سچی بات ہے اس طرح کی بات پڑھنے کی لیکن again لوگوں سے سنا ادھر ادھر سے سنا گفتگو ہوئی اس پہ کچھ پہ باپا بھی اخباروں میں تو مجھے تھوڑا رنج ہوا اس کی وجہ ہے زندگی میں الہدگی کے بھی کچھ مینرز ہوتے ہیں کچھ حدب آدھاب ہوتے ہیں میرا ایک شعر ہے مکرنا چاہوں تو اپنے سے شرم آئے مجھے میں چاہتا ہوں کہ تو خود ہی چھوڑ جائے مجھے طلاق بڑی طبعہ کن چیز ہے اور خاص طور پر اگر بچے ہوں میں چونکہ زندگی میں اس ٹورچر سے اس امتحان سے خود گزراؤں نسلیں برباد ہو جاتی ہیں یہ اس معاملے میں فوچنیٹ تھے میں کیسی عجیب بات کر رہا ہوں کہ طلاق کے بعد فوچنیٹ کہ اٹلیس دیڈنٹ اپ چلڈن اس کی وجہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے نوبت طلاق تک چلی جائے تو بھگتے وہ ہیں جن کا سرے سے کوئی قصور ہی نہیں ہوتا اور وہ ہوتے ہیں بچے سپوائل ہو جاتے ہیں پریکسے اتر جاتے ہیں تو اس کیس میں یہ بات بڑی پوزیٹیو تھی کہ ان کے کوئی علاوات بغیرہ تو تھی نہیں تو کہتے ہیں نا اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا میں پہلے اپنی مثال دیتا ہوں جب میری وہ ڈیبورٹس ہوئی پرست میرے جو کلیپس کر گئی تو میں بلکل خاموش تو میری جو سابق آئے لیا تھی انہوں نے مختلف جگہوں پہ کومن فرینڈز کے درمیان یا ان فیملیز جو دونوں جانتے تھے میرے بارے انہوں نے کوئی الٹے سی دیر مارکس کوئی اس طرح کی بات تو تنگ آکے میری بہنوں نے جو ماشاءاللہ انتہائی پڑی لکھی بہت ہی پڑی لکھی تو ان میں سے دو ایک نے I've got four sisters ایک ڈیٹوائٹ امریکہ ہوتی دو انگلینڈ ہوتی ہیں ایک یہاں ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم کو بات ہی نہیں کرتے کوئی ایکٹ میں نے کر نہیں جس کے ساتھ ایکس نمبر آف ہیئرز گزارے ہوں تو میں نہیں میں نہیں کروں گا وہ میرے بارے میں جو مرضی کہتی رہے تو میں میرے میں حمد نہیں میرے میں جرت نہیں اس طرح کی عرکت کرنے کی کہ میں ان کی character assassination کروں نہیں ہو سکتا تو I refused اور لائے رہے تھکار کے انہوں نے بھی اپنا شوق پورا کیا اس کے بعد خموشی تاریخہانی ختم ہوگی اچھا ویسے انہوں نے تو کہانی اب تک چل رہی ہے لیکن وہ ایک اور chapter ہے کبھی بات کریں گے کہ divorce کی repercussions کیا ہوتی ہیں اور میں دیانتداری سے مجھے آج تک جس نے بھی پوچھا ہے میں نے کہا دیکھو بات سنو میں یہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے کہ اس میں عورت کا fault ہو نہ ہو failure اسی کا سمجھا جاتا ہے جبکہ میں الٹ سوچتا ہوں یہ افتلاق ہوتی ہے تو مرد responsible ہے سیدھی بات ہے میں اس کے merit de merit کی بات نہیں کرتا مرد اس لیے responsible ہے کہ وہ captain ہوتا ہے team کا captain کو زیادہ حوصلے والا جرت والا دانائی والا ہونا چاہیے اس کو زیادہ sacrifice میری اس وقت عمری بھی بہت چھوٹی تھی تو بہرحال میں قصور میرا تھا یا نہیں تھا وہ بیس نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ it is a man's responsibility to ensure کہ وہ گھر جو ہے وہ قائم رہے چونکہ اس کی قیمت پھر بچوں کو ادا کر لی پڑتی normally یہ بہبیر ہوتا ہے کہ بچوں کو ماں attempt کر کے لے جاتی ہے میں میرا discipline زندگی کب میں میں اور طریقے سے زندہ خود بھی بچوں کو بھی بڑا کینڈے میں بڑا discipline اور یہ وہ میری اپنی تربیت اس رہی ہوئی ہے تو پھر ماں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو برگلانے کے لیے لے جانے کے لیے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو کھلی چھوٹ دے دی گاڑی دے دی فلانہ دے دیا نہ سوال نہ جواب کہاں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے وہ کب آ رہا ہے وہ کس سے مل رہا ہے وہ نہیں ہوتا نتیجے میں بچے جو ہیں یہ کوئر سب اب رحام خان صاحبہ سے میں جب ان کی وہ کتاب بغیرہ کا ہوا مجھے بک ہوا تو میرا کوئی عمران کے ساتھ دوستی اسی کے تعلق نہیں ہے ہماری پرانی جان پہچان ہے سلام دعا ہے بائیس برس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اچھا اب بھی ہم ملو لیتے ہیں تو یہ وجہ نہیں ہے وہ ان کی سابقہ اعلیہ ہیں میرے کسی اور جاننے والے کی بھی ہوتی ہیں یا بالکل ہی کو غیر ہو نہ میرا اس کے شوہر سے تعلق ہو نہ اس خاتون کے ساتھ میرا کو لیندین معاملہ ہو اور مجھے پتا چلے گئے ڈیورس کے بعد شوہر اپنی بی بی کے بارے میں بہودہ بات کر رہا ہے یا بی بی اپنے شوہر کے بارے میں بہودہ نہ گبار نہ پسندیدہ چلے میں بہودہ کا لفظ واپس لیتا ہوں بات کریے تو it is in a bad taste تھوڑا بقار جیسے رشتوں کے عذاب ہوتے ہیں ملنے کے عذاب ہوتے ہیں تو بچھڑنے کے بھی عذاب ہوتے ہیں میں نے پہلے عرص کیا نا غالباً ساہر لوگہانوی مرہوم ان کا مصرہ آئی ہے اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا تو بولے بندہ تو کبھی کوئی ہو سکے تو کلمہ خیر بول دے تو یہ انتہائی ناگبار نہ پسندیدہ اور یہ جچا نہیں اچھا نہیں لگتا یہ محترمہ ریحام خان کی عزت میں ان کے وقار میں یہ بات نہ اس نے پہلے کوئی اضافہ کیا ہے نہ آئندہ اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا اور کہنے کی بھی دو بجوہات ہیں ایک کہ ہمارے بہت سے بیورز نے وہ ای میلز بغیرہ جو بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں اس پر کومنٹ کروں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بہنیں بیٹیاں ظاہر ہے دیکھا جاتا ہے پروگرام اور ان کو بھی اس طرح کی خبریں ملتی ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ ان کی تربیت کو اس طرح کی بات متاثر کرتی ہے میں تو گزارش ہی کر سکتا ہوں ان انٹرویوز اور اس ایک ملاقات کے حوالے سے کہ بی بی ہو سکے تو اپنا ہی خیال کر لیں عمران خان کا نا سہی خود اپنی گریس اپنا بقار اسی کو منہوزے خاطر رکھیں تو خدا آپ کے لئے بہتر ہوگا واقعی آپ کی مرضی تکیو بیوت درست gef�یش و تفچیو سکے درست آیم باکا اگردو جنگی رضی اٹھو سکر